یہاں بھی ہم پہلے سکھے ہوئے رولز کے پریکٹس جاری رکھیں گے اور کچھ نئے برڈز جی سکھیں گے کچھ نئے شبز سکھیں گے لو فرانسے پاک فرانسے فرانسیسی لوگ فرانسیسی بولتے ہیں لو فرانسے دیکھیں یہ لو فرانسے جو استعمال ہوا شروع میں وہ فرانسیسی لوگوں کے لیے فرنچ پیپل کے لیے ہوا ہے اور آخر کا جو فرانسے ہے وہ فرنچ لینگوئچ کیلئے فرنچ بہشہ کے لیے استعمال ہوا ہے فرنچ بہشہ میں نیشنلٹی کے لیے جو شبز ہیں وہ اور جو لینگوئچ کے لیے شبز ہیں وہ دونوں ہی کیپٹل سے لکھے جاتے ہیں لیکن فرنچ میں نیشنلٹی کے شبز جو ہیں سنٹنس کے بیچ میں آنے پر بھی کیپٹل سے لکھے جاتے ہیں جیسا انگریزی میں لکھے جاتے ہیں لیکن لینگویجز کے لیے جو شرد ہیں لینگویجز کے نام جو ہیں وہ اگر سنٹنس کے بیچ میں آتے ہیں تو وہ انگریزی کے طرح کیفٹل میں نہیں لکھے جاتے ہیں انگریزی میں تو کیفٹل میں لکھے جاتے ہیں لیکن فرنچ میں اس مال سے ہی لکھے جاتے ہیں اسی لیے پہلا ورڈ جو ہے فرانسی وہ کیفٹل سے ہے اور دوسرا بات میں آیا ہے وہ لینگویج کے لیے ہے اس مال سے ہی لکھا گیا ہے فرانسی سی لوگ فرنچ بولتے ہیں امریکنز یا انگریزی امریکنز امریکی لوگ انگریزی بولتے ہیں انگریز بھی انگریزی بولتے ہیں انگریز یہاں انگلینڈ کے لوگوں سے مطلب ہے بریٹن کے لوگوں سے مطلب ہے انگریز بھی انگریزی بولتے ہیں امریکی اور انگریزی بولتے ہیں فرانسی یا فرنچ ایک بھاشا کا نام ہے ایک بھاشا فرانسی sixtی نامготов فرانسی یا فرنچ ایک بھاشا فرانسی یا فرنچ� فرانسی یا فرانسی یا فرانسی یا فرانچ 위해 le français ist une langue étrangère francis pour l'américain le français est une langue étrangère américے francis est african for americans french is a foreign language فرینل میں نے so가는 پر لہیکن امیرین لہذا فرنسے سوالเลنگ ہے جیتلاً ایک doorappال.... فور personal داخل بده سابجہ داخلű علیکین ممت فدا ساق 3 I